اس بھی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جمہو کشمیر سے آ رہی ہے یہاں اودمپور ڈسٹرکٹ ہے وہاں عاملہ کرنے کے بعد آتنکیوں کے گروپ کی تلاش جاری ہے اور سرکشہ بلوں کو آتنکیوں کے گروپ کو سپاٹ کرنے میں سفلتا بھی حاصل ہوئی ہے کٹوہ ڈسٹرکٹ کے بانی میں آتنکیوں کے گروپ کو دیکھا گیا ہے انہیں سپاٹ کیا گیا ہے بنی میں گھنے جنگل ہیں ان کی آر میں آتنکیوں کے ہونے کی خبر ہے ڈرون کے ذریعے آتنکیوں کو دیکھا گیا سپاٹ کیا گیا اور سرکشہ بلوں نے اب اس پورا جو فورسٹ ایریا جنگل کا علاقہ ہے اسے گھیل لیا ہے کبھی بھی آتنکیوں کے ساتھ انکاؤنٹر شروع ہو سکتا ہے کٹوہ علاقہ جمہو کشمیر کا ہیلیکاپٹر سے بھی پورے ایریا کو دیکھا جا رہا ہے نگرانی رکھی جا رہی ہے ڈرون کے ذریعے ایک گروپ آتنکیوں کے دو گروپ بتایا جا رہے ہیں ایک میں چار آتنکی ایک دوسرے میں تین آتنکی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ایک گروپ کو سپاٹ بھی کیا گیا ہے انکاؤنٹر کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اودمپور علاقے میں جب انہوں نے آتنکیوں نے حملہ کیا تھا جس میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی اس کے بعد سے اب اس پورے علاقے کو گھیل لیا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر کے اودمپور کے بسندگر میں 28 اپریل کو آتنکیوں کو پہلی بار ویلیج ڈیفنس سے جڑے محمد شریف نے دیکھا تھا اور پولیس کے آنے سے پہلے ہی آتنکیوں سے انہوں نے خود موٹ چلیا تھا محمد شریف نے گھنٹوں تک ان آتنکیوں کو انگیج کر کے رکھا اور کومل میری سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے کومل ایک گروپ کو سپاٹ کیا گیا ہے ڈرون کے ذریعے دو گروپ ہو سکتے ہیں پنکر دیکھو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ دو دن سے لگاتار سرچ آپریشن چل رہا تھا بسندگر لیکن آتنکیوں نے روٹ بتلا ہے اور وہ روٹ انہوں نے کٹھوہ کے بنی علاقے کے ڈگر علاقے میں وہ پہنچے ہیں جہاں پر ایک dense forest area ہے جہاں پر جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں بارش کا فائدہ لے کر اور رات کے اندھیرے کا فائدہ لے کر وہ واپس اس طرف مڑے ہیں اور وہ ڈگر جو علاقہ ہے وہ ایک گھنا جنگل ہے وہاں پر عبادی بھی ہے لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ان کی موجودکی دیکھی گئی ہے اور ڈرون کی ایک بڑی مدد جو ہے وہ سرکشہ والوں کو ملی ہے کہ ڈرون کے ذریعے انہوں نے دیکھا ہے اور کم سے کم روڈ سے سات کلومیٹر اوپر پہاڑی پر وہ کسی جنگل میں چھپے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ان کے لیے بھی تین تین چار چار دن جنگلوں میں رہنا لیکن یہ بھی اشانکہ جتائی جاری ہے کہ کسی ستھانیے کوئی گائیڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے رفت لگا تال وہ ان کو لوکیشن بتا رہا ہے ان کو لوکلز کئی بار ہیلپ کرتے ہیں جیسا کہ کومل اشارہ کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو کٹھوا سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اب پورے علاقے کو گھیل لیا اس رکشابلوں نے پولس کا ایسا دعویٰ ہے کہ ساتھ آتنکی دیکھے گئے ہیں لیکن یہ نمبر یہ سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے ابھی ڈرون کے ذریعے کٹھوا میں آتنکیوں کا ایک گروپ نظر آیا حالانکہ پولس کے مطابق آتنکی دو گروپ میں ہیں ایک گروپ میں چار آتنکی ہیں اور جبکہ دوسرا گروپ جو ہے اس میں تین آتنکی بتائے جا رہے ہیں اور مورنگ پرائیم میں ایک بار پھر روٹتے ہیں بڑی خبر کی طرف سے جو راجدانی دلی سے آ رہی ہے دلی کے تین بڑے سکول ہیں یہاں ایمیل سے بم ہونے کی کال پولس نے سکولوں کی تلاشی لیے معاف کی جگہ آپ ایمیل کے ذریعے دیر رات یا آلی موننگ کہہ سکتے ہیں جب یہ ایمیل آیا ہے تینوں سکولوں میں الگ لگ یہ ایمیل آیا ہے اور اب اس کے بعد سے سکول کو خالی کروالیا گیا ہے تین بڑے سکول جن میں دوارکہ کا ڈی پی اے سکول ہے اس کے علاوہ اچانک کے پوری جو بے حد پہنچ علاقہ ہے بہت ساری ایمیسیز وہاں پر سبی ایمیسیز وہاں ہیں اور اس سکول کو بھی خالی کرا لے گیا اس کے علاوہ ایز ڈیلی کے اگر بات کریں امنا بار کا علاقہ جہاں مدر میری سکول ہے ان تینوں سکولوں کو خالی کرا لیا گیا ہے کچھ تصویروں میں ہم دکھا رہے ہیں پیرنٹس بھی پہنچے ہیں بسیں آپ دیکھ رہے ہیں سکولوں کی لگی ہوئی ہیں اور بچوں کو جلد سے جلد ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش ہے اور ایسے میں اب تلاشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ڈاک سکوارڈ وہاں پر ہے بامنی رودگ دستہ وہاں پر موجود ہے اور اے سی بی نے کیا کہا ہے انکیت سنگھ نے ذرا آپ کو ان کی بات سنواتا ہے کیا مل ہے ابھی ٹیم سٹرچ کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی ہمیں سکترین کی لائے جس ای میل سے یہ میل آیا ہے سر کتنے پہ جی پال آئے کال نہیں آئی ہے کال نہیں آئی ہے میل آیا ہے میل آیا ہے میل یہ رات کے ٹائم آیا ہے ارلی ماننگ آیا ہے ارلی ماننگ آیا ہے سر تین اسکولوں میں ایک ساتھ اس طرح کی بات آ رہے ہیں تینوں میں بام کی کال آئی ہے اوکی پیس تینک کہا کے ڈی سی پی ہیں انکیت سنگھ وہ بتا رہے ہیں کہ دیر رات یا پھر ارلی ماننگ کہا جا سکتا ہے یہ ای میل آیا ہے تینوں سکولوں کے لیے اس میں ان تین سکولوں کا نام ہے کہ وہاں بم ہو سکتا ہے بم ہے وہاں پر اس طرح کا یہ ای میل آیا ہے اس کے بعد پولس فوراں موقع پر پہنچی تینوں سکولوں میں پہنچی جن میں سنسکرتی سکول ہے چانک پوری کا جیسا ہم نے آپ کو بتایا اور ساتھ اس ساتھ دوارکا کا ڈی پی ای سکول ہے مدر میری سکول ہے ایز ڈیلی کا ان تینوں سکولوں کو خالی کروا لیا گیا ہے بچوں کو ہٹوا دیا گیا ہے وہاں سے ان کے گھروں تک پہنچے بچے جلد سے جلد وہ پرارٹی ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھانے کے دیکھئے یہ تین بڑے سکول ہیں دلی کے ڈی پی ایس دوارکا ہے اس کے علاوہ سنسکرتی سکول ہے چانک پوری میں ایمبیسی کا ایریا ہے تمام دیشوں کی ایمبیسیز یہاں پر ہیں بہت پہنچ علاقہ اس کے علاوہ ایز ڈیلی کا سکول ہے مدر میری آپ دیکھیں وہاں پر افرا تفریح تھوڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ پیرنس کنسرن ہوتے ہیں ان کے بچے وہاں پر ہیں اور ایسے میں وہ پہنچے ہیں کچھ پیرنس خود پہنچ گئے بچوں کو لینے کے لیے لیکن سکول بسز وہاں لگ گئیں تاکہ جلد سے جلد بچوں کو ان کے گھر تک سرکشت پہنچا دیا جائے اور بم نیرو دگ دستہ دوارک سکوارڈ وہ موقع پر پہنچی پولس کی ٹیمیں الگ لگ پہنچی ہیں اور اب جو جانکاری مل رہی ہے اور بڑی خبر آپ کو بتا دے بڑی خبر یہ ہے کہ تین نہیں بلکہ آٹھ سکولوں میں اس طرح کا دھمکی بڑا ایمیل آیا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اس کے پیچھے کون ہے کیا یہ کوئی شرارت ہے اور یا پھر واقعی یہ درانے والی خبر ہے اور اس کی اب پولس جانچ کرے گی ابھی ڈی سی پی دوارکہ ہیں انکت سنگھ ان کی بات ہم نے آپ کو سنوائی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیر رات یا آلی ماننگ کہہ لیں جب یہ ایمیل گیا ہے آٹھ سکول ہیں ایک دو نہیں بلکہ آٹھ سکولوں میں بم ہونے کی خبر جو ہے وہ یہ دھمکی ایمیل کے ذریعے دی گئی اور ان میں جو تین سکول جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں ڈی پی ایس دوار کا سنسکرٹی سکول چانکے پوری کا اور ساتھ ساتھ مدہ میری سکول ایز ڈیلی کا ہے ان تین سکولوں کے علاوہ پانچ اور نمبر بڑھ گیا ہے سکولوں کا یعنی آٹھ سکولوں میں اس طرح کے دھمکی بڑے ایمیل آئے ہیں آٹھ بڑے سکولوں میں ایمیل کے ذریعے بم کی دھمکی دی گئی ہے کہ ان سکولوں میں بم ہیں اور اب احتیاطاً ان سکولوں میں جو سکول ایڈمینسٹریشن ہے پولس کے ساتھ مل کر سکول کو خالی کروانا ایمیجیٹ جو پرائیورٹی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ بچوں کو جل سی جل ان کے گھر پہنچایا جائے ظاہر بات ہے اب آج کا دن بچے سکول میں نہیں رہیں یہ کوشش رہے گی اور پورا سینیٹائز کرنا ہوگا ایک طرح سے سکول کو پورا خالی کرانا ہوگا اور لہٰذا اس کے لیے سکول کا خالی ہونا بہت ضروری ہے تو بچوں کو یہ پرائیورٹی کے ساتھ گھر پہنچایا جائے یہ کوشش سکولوں کی پولس کے ساتھ مل کر اور کچھ پیرنٹس بھی تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب یہ تین سکولوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے ہی اور تصویریں ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ تین سکول ہیں دوارکا کا ڈی پی اے سکول ڈلی پبلک سکول اس کے علاوہ سنسکریتی سکول تمام جو بیوروکرائٹس ہیں منسٹرز ہیں ان کے بچے بھی اس سکول میں پڑھتے ہیں سنسکریتی سکول چھانکے پوری کا علاقہ اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا سکول جو ہے وہ مدر میری سکول ہے لیکن اب یہ سنکھیا بڑھ گئی ہے یعنی آٹھ سکولوں کو یہ دھمکی بڑا ایمیل آیا ہے ارلی ماننگ اور اب بامری رو دگدستہ ڈاک سکوارڈ سکول پہنچ چکے ہیں پولس کی الگ لگ تیمیں پہنچی ہیں ایمبلنس فائر برگیڈ یہ بھی ہم تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں دلی پولس کی گاڑیاں ایمبلنس نظر آ رہی ہے فائر برگیڈ یعنی یہ بھی پہنچ گئی ہے وہاں پر پولس کرمی وہاں نظر آ رہے ہیں سکول کے جو گارڈز ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کسی کو دیکھا آس پاس اور یا نہیں یہ بھی پوچھتا چل رہی ہے اور ابھی ہم نے آپ کو ڈی سی پی کی بات سنائی تھی انکیت سنگھ جو دوار کا کے ڈی سی پی انہوں نے صاف یہ کہا کہ ہاں یہ ایمیل آیا ہے اہلی ماننگ آیا ہے لہٰذا اب پریاریٹی یہ تھی کہ جل سے جلد پولس کی الگ الگ ٹیمیں پہنچیں بامنی رودگ دستہ پہنچیں ڈاک سکوارٹ پہنچیں تاکہ پورے سکول کو تلاش کیا جائے ان سکولوں کو آرٹ سکول ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تاکہ پہنچیں